بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہینٹیوی ٹوڈے اور میں ہوں سنہ ریاض اور میں ہوں چواد باکرش ہے سرخی آپ نے ملاحظہ کیا اور اب خبروں کی تفصیل آج کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے گلت چمع کے ساتھ موسطہ دھار بارش نے سڑکے ندی نالوں میں تبدیل کر دی نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا مختلف واقعات میں دو بچے جابہک ہو گئے کراچی میں موسطہ دھار بارش کے بعد ہر سڑک نے تالاپ کا روپ دھار لیا علاقے دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگے حکومتی دعوی میں برساتی نالیں بہ گئے بھاری اور ہلکی ٹرافک پانی کے ہچکو لے لیتی رہی مہمن گھوٹ میں ملیر ندی پر قائم پل بارش کے پانی میں بہ گیا مورسائیکل سوار اور پیدر لوگ تباہ پل سے جان جوکھوں میں ڈال کر گزر رہی ہیں گلستان جوہر کے علاقے منورچ رنگی کے قریب پہاڑی توعدہ گرنے سے متعدد گاڑیاں اور مورسائیکل دب گئے گڑا میں ٹھوڈو ڈائم آور فلو ہونے سے قریبی رہائشوں میں تشویر کی لہر دوڑ گئی ڈائم میں شگاپ بھی پڑ گیا جس سے پانی کا رساؤ شروع ہو گیا توفان خیز بارش کے باعث بھینس کالونی میں بھی مکان کی چھت گرنے سے آٹھ سالہ بچہ زندگی کی بازی ہار گیا ہاکس بے مشرف کالونی میں بھی تیرہ سالہ لڑکا جوہر میں ڈوب کر جام بھاک ہو گیا اس وقت ہمارا سا چیل فن آئین پر موجود ہے ملیک منور ملیک منور بتائیے گا کہ شہر قائد کی کیا صورتحال ہے جی شہر قائد کی صورتحال جوہر بے بلکل افتر ہے کیونکہ آج جوہر دن بھر بادل برسے ہیں اور موشلہ دھار طوفانی بارش کا جوہر پورا دن یہ صرف لہ جاری رہا ہے جس کی وجہ سے اس وقت جوہر کراچی کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں جگہ جگہ کراچی کے اس وقت بھی علاقوں میں پانی جوہے وہ کھڑا ہوا ہے سڑکیں گلیاں میدان جوہر وہ طلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں اس وقت میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بہت شکریہ ملک منور آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارش ہونے تباہی مچوادی حدر آباد میر پرخواست تھٹھا اور دیگر شہروں میں نشیبی علاقے زریاب آ گئے بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا پانی کی ناکاسی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے میر پرخواست اور ڈگری میں بھی تیز بارش ہوئی پمپنگ سٹیشن بند ہونے سے نشیبی علاقے زیرے آب آ گئے کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا اٹھٹھا میں انتظامیہ کی غفلت سے کچھے آوادی زیرے آب آ گئی عمر کوٹ میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی بنگریوب میں بھی کئی گھنٹے تک جاری رہے والی بارش نے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا نالے اوور فلو ہو گئے جس سے بارش کا پانی دکانوں میں داخل ہو گیا ریلوی نے سندھ میں شدید بارش کے باعث ٹرین ڈرائیورز کو ہائی الرڈ جاری کر دیا ڈرائیورز کوٹری ہیتراباد اور چندو آدن کے درمیان دو طرف آر ٹریک پر احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو فوراں وطن واپس لایا جانا شاہیے کسی بھی قسم کی کوئی بلیک میلن برداشت نہیں کروں گا نواز شریف کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے وفاقی قابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی ذہر سے دارت ہوا اجلاس کے دوران ملکی تازہ سیاسی صورتحال پر طویل مشاورت ہوئی ہے نواز شریف کی وطن واپسی اور مسلمن قنون کی نائب صادر مریم نواز کی حالیہ سیاسی سرگرمیوں کا معاملہ بھی ذہر بحث آیا اجلاس کے دوران وزران قومی اسمبلی اجلاس میں ہنگام آرائی کا معاملہ بھی اٹھایا اور اوپوزیشن کے خلاف سیاسی محاستے اس کرنے پر مشاورت بھی ہوئی اجلاس کے دوران نواز شریف کو وطن واپس لانے سے مشاورت مکمل کر لی گئی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو فوراں وطن واپس لانا چاہیے قانونی پہلوں کا جائزہ لیا جائے کابینہ اجلاس میں بغیر کابینہ منظوری کے سرکاری تقرریوں کی ریپورٹ بھی پیش کی گئی کابینہ نے مالیاتی پولیسی بورڈز میں معروف ایکانومسٹ کی نامزدگیوں کی منظوری بھی دے دی ہے تو دوسرے جانب شہباز شریف مولانا فضل رحمان کے گھر پہنچ گئے تحفظہ دور کرنے پر زور دیا ہے شہباز شریف نے کہا کہ پارلیمان میں تمام اوپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں گے باہمی مشاورت کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا اوپوزیشن ریٹر شہباز شریف کی غیادت میں ننگلی کا وقت مولانا فضل رحمان کے گھر پہنچا ننگلی کے وقت میں خواجہ آصف ایسن اقبال خواجہ صادر فی کا یاد صادق شامل تھے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ چند روز پہلے فضل رحمان کو فان کیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی سیاسی صورتحال پر حوصلہ افضا مشاورت ہوئی اس مشاورت کو آگے لے کر چلیں گے ملاقات میں مختلف عمور پر بات چیت کی گئی تیہ ہوا تمام اوپوزیشن جماعتوں کو یکچا کریں گے اے پی سی اور رہبر کمیٹی کا اصلاح بھی ہوگا اے پی سی میں تمام جماعتیں شامل ہوں گی مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ باہمی مشاورت کو آگے بڑھائیں گے شہباز شریف کے رابطے پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں چاہتے ہیں کہ اوپوزیشن مشترقہ حکمت عملی اپنا آئے اوپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کا اجلاس بلایا تھا جس سے مواقع کر دیا گیا اوپوزیشن کی تقسیم ملکی مفاد کے لیے ٹھیک نہیں چھوٹی جماعتوں کا اجلاس اور آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوگی آپس کے تحفظات اور شکایات کو دور کیا جائے گا ہم نے ان کے خدمت پر یہ بات عرض کی ہے کہ جو اوپوزیشن کی چھوٹی جماعتیں تھی ہم آل ریڈی ان کا ایک اجلاس بلا چکے ہیں میر حاصل خان بزنج مرہوم کی وقعات کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے تو وہ اجلاس ہوگا اور پھر سب کی مشاورت کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ مسلمی نون بھی اور پاکستان ٹیپل پارٹی بھی دونوں کے ساتھ ہم رابطہ کریں تاکہ باہرین مشاورت کے ساتھ ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل اور مشترکہ حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ سکیں اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں گے اپوزیشن کا تقسیم اور اس کا درمیان یکسوئی کا فقدان یہ شاید ان حالات میں پاکستان کیلئے اور پاکستانی عوام کیلئے مفید نہیں ہوگا افادیت اسی میں ہے کہ ہم آپس کی جو تحفظات ہیں جو شکایتیں ہیں اس کو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ باہمی احترام کے ساتھ اس کو ہم دور کریں اور ایک مشترکہ اور مستحکم حکمت عملی ہم بنائیں تو اس حوالے سے آج جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے حکومت کی خلاف تحریک پر اتفاق رائے ہے لیکن اس کی لئے ایک سوئی چاہیے ایک حکمت عاملی چاہیے مشترکہ اقدامات کا ایک طریقہ ایکار چاہیے تو اس میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیں گے چھوٹی جماعتوں کا بھی اجلاس ہو ان کے ساتھ بھی پھر ایک اور تمام کا ایک آل پارٹیز کانفرنس تک ہم پہنچیں اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم پر آئندہ کا ایک واضح لائے عمل تو دوسری جانی مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کی دس چھوٹی جماعتوں کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اجلاس ستائیس اگست کو مولانا فضل الرحمان کی رہائش کافر ہوگا مولانا فضل الرحمان نے جماعت اسلامی نیشنل پارٹی اور این پی کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعویتی ہے وقت انخواہ ملی عوامی پارٹی جمعیت اہل حدیث جے یو پی قومی ودن پارٹی بھی اجلاس میں شریک ہوں گے حکومت سے الگ ہونے والی جماعت بی این پی مہنگل اور بی این پی عوامی کے میر اسٹار رولہ کو بھی اے پی سی میں شرکت کی دعویت دی گئی ہے اپوزیشن کی دس چھوٹی جماعتوں کے اجلاس میں آئندہ کی مشترقہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا حکومت مخالف تحریک سمیت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے حکومت عملی تحقیش آئے گی تو دوسری جانب افغان طالبان کے وفد کی ملنام برادر کے اس سربراہی میں وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہم حمود قریشی سے ملاقات ہوئی وزیر خارجہ نے کہا کہ توقع ہے کہ افغان قیادت قیام امن کے لیے ام معاہدے سے برپور فائدہ اٹھائے گی پاکستان خطے میں دیرپا امن و احسطہ حکام کے لیے مسالحانہ کوششیں جاری رکھے گا وزارت خارجہ پہنچنے پر شاہم حمود قریشی نے افغان طالبان کے وفد خیر مقدم کیا وزیر خارجہ نے افغان طالبان کے وفد کو امن عمل سبوتاج کرنے کے متعلق آہگاہ بھی کیا جبکہ افغان طالبان کے وفد نے امن عمل میں پاکستان کی مسلسل قاوشوں اور معاملت پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے طالبان امریکہ و معاہدے پر عمل درامت کے بارے میں بھی آگاہ کیا شاہم حمود قریشی نے کہا کہ توقع ہے کہ افغان قیام امن کے لیے امن واحدے سے بھرپور فائدہ اٹھائے گی پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے بین افغان مذاکرات کے جلد انعقاد کی مطمئنی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان درینہ مذہبی تاریخی اور جغرافائی اعتبار سے برادرانہ تعلقات ہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب نے بین الاقامی امور پر حبیشہ ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کی ہے مفاقی وزیر شیخ رشید سے سعودی صفیر نواف سعید احمد المالکی نے ملاقات کی دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات انتہائی تہرینہ ہیں دونوں ممالک کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اسلامی بھائی چارے اور محبت پر مبنی ہیں تو دوسری جانب حکومت سندھ نے کمیشنر کراچی افتخار شلوانی کو سیکریٹری بلدیات تائینات کر دیا سندھ حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق افتخار شلوانی کو سیکریٹری بلدیات تائینات کر دیا گیا سوہیل راجبوت کی بطور کمیشنر کراچی تقراری کی گئی ہے سابق سیکریٹری بلدیات روشن علی کو گزشتہ روس نیپ میں گرفتار کر لیا تھا بات کر لیتے ہیں کچھ گیس بہران کی حوالے سے ملک میں گیس بہران سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے اوگرہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی دس سال میں ملک میں گیس کا شاٹ فال پانچ ہزار تین سو نواز سے ایم ایم سی ایف دی تک بڑھنے کا تقمینا لگایا گیا ہے اوگرہ نے مقامی گیس پیداوار کو ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی قرارتے دیا ہے اوگرہ نے سٹیٹ اوپ ریگولیٹ پیٹرل انڈسٹری ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ دس سال کے دوران گیس کی طلب میں اضافہ اور گیس کی فراہمی میں ہر گزرتے سال کے ساتھ کمی ہوتی جائے گی ریپورٹ کے مطابق ملک میں گیس شاٹ فال چودہ سو چالیس ایم ایم سی ڈی سے بڑھ کر دو ہزار پچیس میں تین ہزار چھے سو چوراستی ایم ایم سی ڈی ایف اور دو ہزار تیس میں پانچ ہزار تین سو نوازی ایم ایم سی ڈی ایف ہو جائے گی مسلم نگڈون کے راہنما احسن اقبال نے اپنے کیس کی سمات سے ایک روز قبل ہی غلطی سے احتساب عدالت پہنچ گئے احسن اقبال ناروار سپورٹ سٹی ریفرنس میں ویشی کے لیے عدالت پہنچے جس پر عدالت کے عملے نے انہیں بتایا کہ آپ آج غلطی سے احتساب عدالت آگئے آپ کے کیس کی سماح تو کل ہے عدالتی عملے کے بتانے پر ایسن اقبال واپس چلے گئے اب آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں پاکستان میں ایک رونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید نو مریض انتقال کر گئے امواد کی تعداد شہ ہزار دو سو پچپن ہو گئی مزید چار سو پچاس افراد نہیں وائرس کی تشخیص سے مریض دولاک تیرانمی ہزار سات سو گیارہ ہو گئے چہ سو بہتر مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید نو مریضوں کی زندگیاں نگلی ہیں سندھ میں دوہزار تین سو تہتر پنجاب میں دوہزار خواب پختوخہ میں ایک ہزار بلوچستان میں اکسو اکیالیس گلگت بلدستان میں پینسٹھ آزاد کشمیر میں اکسٹھ اور اسلام آباد میں ایک سو پچھتر مریض انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں میں مزید چوار سو پچاس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں چھانے ہزار تین سو اکانوینس سندھ میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار خواب پختوخہ میں پینس ہزار بلوچستان میں بارہ ہزار گلگت بلدستان میں دو ہزار اسلام آباد میں پندرہ ہزار آزاد کشمیر میں دو ہزار دو سو پچھتر مریض ہو گئے تو دوسری چانب دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو کروڑ انچاس لاکھ ہو گئی ہے ہلاکتی آٹھ لاکھ اٹھارہ ہزار ہو گئی ایک رو چونسٹھ لاکھ سے زیاد مریض سہتیاب ہوئے موزی کرونا فائرس اب تک دنیا بھر میں آٹھ لاکھ اٹھارہ ہزار زندگیاں نگل چکا امریکہ میں ایک لاکھ اکیاسی ہزار اکسو شہدہ برزیل میں ایک لاکھ پندرہ ہزار چارسو اکامن میکسیکو میں ساتھ ہزار آٹھ سو روس میں سولہ ہزار چارسو اٹھالیس ٹرکی میں اچھے ہزار اکسو انتالیس افغانستان میں ایک ہزار چارسو اور سعودی عرب میں تین ہزار چھ سو اکانویں امباد ہو چکی برطانیہ میں اکتالیس ہزار امباد ہو چکی ہیں اور اب خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ادھر من اللہ نے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کی تائناتی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کی تائناتی کے خلاف درخواست پر سماد ہوئی عدالت نے کہا کورٹ واضح کر چکی ہے کہ شہزاد اکبر وفاقی حکومت نہیں ہے محض ایک نام رکھنے سے کسی کی مداخلت ثابت نہیں ہو جاتی آئینی طور پر وزیر آزم کسی کو بھی مشیر سکتا ہے وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہو سکتے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ وزیر آزم پارلیمنٹ کو جواب دے ہیں آنے چاہیے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں کیا انہوں نے چیرمن نید کے معاملات میں مداخلت کی اگر وزیر آزم نے اہل شخص کو مشیر نہیں رکھا تو یہ ان کی ثباب دیت ہے خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں کہ آپ کو بتائیں کہ وزیر آلہ پنجاب کے مسلم نگنون کے عرقینے اسمبلی سے دوبارہ سے رابطے ہوئے عثمان بزدار سے مسلم نگنون کے گجرہ والا سے رکھ پنجاب اسمبلی اشرف انساری نے ملاقات کی ہے وزیر آلہ عثمان بزدار سے ملاقات میں لیگی رہنما اشرف انساری نے حلقے کے مسائل اور گجرہ والا کے ایشوز سے آگاہ کیا یونس انساری اور دیگر شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھی وزیر آلہ عثمان بزدار نے عوامی مسائل جلد ہر کرنے کی یقین دہانی کرائی عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ گجرہ والا کو صحت اور تعلیم کی بہترین سہولیہ سے آرازتہ کریں گے گجرہ والا میں سیوریچ کے مسائل سے دیر پا حل کا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے گجرہ والا کو اس کا جائز حق دیں گے گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے گورنر پنجاب چوہدری سرور کہتے ہیں کہ عوام سیاسی مخالفی نہیں حکومتی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم عمران خان اصولوں پر ڈٹے ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے گورنر ہاؤنس پین صوبائی وزیر انرشی ڈاکٹر اکتر ملیک اور دیگر شخصیات گورنر پنجاب محمد سرور سے ملاقات کی گورنر چوہدری سرور کا کہنا تھا کہ حکومت نے سخت فیصلوں کے بعد معیشت کو سنبھالا دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے شخصیات سرور نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینا حکومتی پالیس اس کامے پر ہے اداروں میں اصلاحات اور میرٹ پر کام کر رہے ہیں حکومت کی تمام تر توجہ ملک اور تبیل المدتی اس سحقام دینے پر مرکوز ہے محرم الحرام کے دوران بھی ایس اوٹیز پر عمل کرنا ہوگا ہم سب نے مل کر کرونا کو شکست دینی ہے احتیاطی تدابیر پر سب عمل کریں تو دوسری جانب کمر زمان قائرہ بھی سیاسی اکھارے میں اتر آئے کمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ حکومت نے جتنے وعدے کیے سب جھوٹے نکلے میڈیا پر شور ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا حکومت ہر شعبے میں فیل ہوئی ہے حکومت ابھی تک کنٹینر پر کھڑی ہے اس کا جانا ٹھہر چکا ہے لالا غصہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپس پارٹی کے رہنما کمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے دیئے کہ نیب سیاسی انجیورنگ کرتی ہے عمران خان نے ہر معاملے میں یو ٹن لیا لیکن اب سیلیکٹرز کو بھی سوچنا ہوگا کہ پوری ٹیم پیر ہو چکی ہے پیپس پارٹی اس نااہل حکومت کو ہٹانے کے لیے ہر جماعت کے پاس جائے گی کمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا کی حالت میں بہتری آئی ہے حکومت سمجھ رہی ہے کہ کرونا کے لیے عوام کی حالت میں بھی بہتری آئی ہے جو غلط ہے زندگی کے ہر پہلو میں تنگی آئی ہے جتنے ٹیکس دوہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ کی حکومت میں اکٹھے ہوئے تھے اتنے آج تک پی ٹائی حکومت اکٹھے نہیں کر سکی پنجاب کا وزریالہ کس کی فرماش پر لگایا گیا ہے وزر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا یوٹن شہباز شریف نے لیا ہے مولانا فضل الرحمان شہباز شریف اور بلاول سے دھوکے کے باوجود آرام سے نہیں بیٹھے فیاضل حسن چوہان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سربرا جے یو آئی اپنے سیاسی گناہوں کی معافی مانگے اور دوہزار تئیس تک انتظار کرے ہیں فضل الرحمان ٹک کر بیٹھنے کو تیار نہیں ان کی روح کو سخون نہیں مل رہا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں دھسا جاتا فضل الرحمان بار بار شہباز شریف اور بلاول سے دھسے جا رہے ہیں فضل الرحمان سے گزارش ہے کہ اگلے دین سال جائے نماز پر بیٹھیں فضل الرحمان سیاسی گناہوں کی معافی مانگے اساتھی سا کا کرونا ٹسٹ اب لازمی ہوگا کس نے کہہ دیا یہ آپ کو بتائیں گے بریک وزیر تعلیم سکول مراد راست کہتے ہیں کہ سکول کھولنے سے پہلے اساتھی سا کا کرونا ٹسٹ لازمی ہوگا بغیر ماسک بچے سکول نہیں آسکتے ماسک بچہ گھر سے پہن کر آئے گا چوتھی جماعت کے بچوں کا سکول بلانے کا حتمی فیصلہ ساتھ ستمبر کو ہوگا وزیر تعلیم مراد راست نے سکول کھولنے کے حوالے سے ایس او پیز بتا دیئے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سوائی وزیر نے کہا کہ بچوں کا ماسک پہننا لاسمی ہوگا ماسک گھر سے لے کر آنا ہوگا جن سکولوں میں اسازہ زیادہ تھے ان کے تبادلے کر کے ایسے سکولوں میں بجوا دیئے گئے ہیں جہاں اسازہ کی کمی تھی یہ تبادلے اب واپس نہیں ہوں گے ڈاکٹروں مراد راست کہتے ہیں کہ ماسک اور کرونا سے مطالق دیگر سامان کے خریداری کے لیے سات ارب روپے چاہیے جو حکومت خرچ نہیں کر سکتی ویفاک ہاؤسنگ سکیم سے اسازہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں سپٹمبر میں بھی نیج سکول طلبہ کو فیسوں میں بیس فیصد رائے دیں گے بات کر لیتے ہیں نیب کے حوالے سے نیب کا کہنا ہے کہ نیب میں پنجاب حکومت کے مقرر کردہ ڈاکٹرز زیر تفتیش ملزموں کا علاج کرتے ہیں نواز شریف کے علاج کے لیے بھی وہی ڈاکٹرز معمور تھے نیب ذرائع کے مطابق کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز سے رابطہ کیا جاتا ہے جبکہ نیب میں بھی پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز تحقیتات ہوتے ہیں نواز شریف کی حراست کے دوران بھی نیب میں حکومت پنجاب کے ڈاکٹرز ہی ڈیوٹی پر تھے یہ وفا تو ان دنوں کی بات ہے فراز جب مکان کچھے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے احمد فراز کی آج پائیس میں برسی ہے شاعری ایسی کے دلوں میں رس کھولے نوجوان ہوں یا پھر بوڑے ہر عمر کے فرد کے لیے پسندیدہ شاعر ٹھہرے دیکھئے شجر الدین کے ائی ریپورٹ اس کی ستائش نہیں کی دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی اہلِ محفل پہ کبہ احوال کھلا ہے اپنا اہلِ محفل پہ کبہ احوال کھلا ہے اپنا ہم بھی خاموش رہے اس نے بھی پرسش نہیں کی انیس سو اکتیس میں کوہات میں پیدا ہونے والے سید احمد شاہ کو بچپن میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک دن احمد فراز بن کر دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرے گا فراز کو زمانہ طالب علمی میں شاعری سے لگاؤ تھا تنہا تنہا درد اشعوب شب خون میرے خواب ریزہ ریزہ بے آواز گلی کلچوں میں اور آئینہ مشہور مجموع شامل ہیں سنا ہے رات اسے چاند تکتہ رہتا ہے ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے ٹٹلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں اردو فارسی اور انگریزی عدب میں احمد کرنے کے بعد احمد فراز نے عملی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا تعلیم کی تکمیل کے بعد فراز ریڈیو سے علیہ دا ہوئے تو درس و تدریس اختیار کر لی پھر پاکستان نیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے ترقی بسم نظریات کے حامل احمد فراز کو حلال امتیاز ستارہ امتیاز اور حلال پاکستان جیسے عزازات سے نوازا گیا میرا خلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا خلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا جب ہی تو لوچ کمان کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے احمد فراز نے زیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف نظمیں بھی لکھیں تو انہیں ملٹری حکومت نے گرفتار کر لیا اور جلا وطنی کا دی البتہ دوسرے ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے انہیں لال امتیاز ایوارڈ سے نوازا لیکن سرکاری پولیسز کے خلاف احتجاجاً احمد فراز نے یہ ایوارڈ واپس کر دیا احمد فراز پچیس اگست دو ہزار آٹھ کو اس جہان فانی ربین و قومی خبریں عالمی فق سے خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں امریکہ اور امارات کے درمیان تیاروں کی ڈیل کی مخارفت کرنے پر یو اے ای نے اسرائیل سے تہشدہ ذابطہ ملاقات منصوب کر دی ہے متحدہ عرب امارات اسرائیل اور امریکی حقام میں بلقا جمعہ کو ہونا تھی لیکن اس سے قبل اسرائیلی وزیر آزم نیتن جاہو نے امریکہ یو اے ای ڈیل کی مخالفت کر دی ٹرمپ انتظامیوں متحدہ عرب امارات کو ایف تھرٹی فائیو جیٹ تیارے فروخت کرنے کی خواہش مند ہے مشرق وستہ میں صرف اسرائیل کے پاس ایف تھرٹی فائیو جنگ کی تیارے ہیں اسرائیل عرب امارات کو یہ تیارے دینے کا مخالف ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن جاہو کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک بومکیوں کی جانب سے اس معاملے پر اسرائیلی تحفظات مدنزد رکھنے کی جکین دہانی کروائی گئی ہے افغانستان کے شہر بلق میں آرمی یونٹ پر طالبان کے حملے میں بارہ افراد ہلاک ہو گئے شہر بلق میں حملہ حورو نے بارود سے بھرا ٹرک آرمی یونٹ کے امارت سے ٹکرا دیا دھماکے میں بارہ افراد ہلاک چالیس ہزائے زخمی ہو گئے دھماکے سے پورا شہر تلز اٹھا قریبی امارتوں کے شیشے چوٹ گئے اور قریب گھڑی گاریوں کو بھی نقصان پہنچا جس سے آپ کو بتائیں کہ نتیجے میں دھماکے میں بارہ افراد ہلاک ہوئے اور چالیس ہزائے زخمی ہوئے طالبان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں متعدد افغان کمانڈو ہلاک ہوئے امریکی سادر ڈران ٹرمپ نے پارٹی اراخین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخالفین نومبر کے صدارت انتخابات چورا سکتے ہیں ریپبلیکن پارٹی کے چار روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سادر ٹرمپ نے کہا کہ ملکی تاریخ کے اہم ترین انتخابات نو نومبر میں ہوں گے اور ان میں سے دھاندری ہو سکتی ہے مخالفین دھاندلی کی صورت میں ہی جیت سکتے ہیں اور وہ دوہزار بیس کے اتخابات جیتنے جا رہی ہیں دوسرے جانب امریکی ریاست میں پولیس فائرنگ سے سیاہ فارم شخص کے زخمی ہونے کے بعد حالات بددستور کشیدہ ہیں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے امریکہ میں نسل پرستی اور پولیس تشدد کا سلسلہ رکنا ساکا ریاست میں پولیس کی جانب سے سیاہ فارم شہری کو گول کیا مارنے کے بعد واقعے کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے کنوینشاہ شہر میں کرفیو کے باوجود جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے مظاہرین نے کئی سرخاری گاڑیوں کو آکھ لگا دی نوجوان نے پولیس ہیٹ کوارٹر کے سامنے بھی مظاہرہ کیا جنوبی افریقہ کے شہر دربن میں ایک سو انتالی سالہ قدیم مسجد میں اچانک آگ بڑک اٹھی مسجد کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جنوبی افریقہ کے ساحلی شہر دربن میں واقعے ایک سو انچاس سالہ قدیم گریس ٹریٹ مسجد میں اچانک آگ بڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ لگنے کی وجہ پوری طور پر معلوم نہیں ہو سکے جنوبی افریقہ مسلم نیٹورک کے چورمین فیصل سلیبان کا کہنا تھا کہ مسجد کے بالا حصے میں سٹاف کے ساتھ فلیرس ہیں جن میں ممکنہ طور پر کوئی شورٹ سرکٹ لگنے کی وجہ سے آگ ہو سکتی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دائیں ہاتھ کے اوپنر بیٹس مین آبید علی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے پہلے دورہ انگلینڈ سے بہت کچھ سیکھا ہے سیلٹ لنکا کے خلاف ڈیپیو ٹیسٹ میں سینچری سکور کرنے والے آبید علی کا کہنا ہے کہ ٹیم نے جو بلین دیا اس کے مطابق کھیلنے کی کوشش کی ہے بلین جو ہی تھا کہ ویکٹ پر زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے انگلینڈ میں کھیلنا مشکل ٹاسک تھا اور ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ یہاں کینڈیشنز آسان نہیں ہوتی آبید علی نے کہا کہ انگلینڈ کا بالنگ اٹیک دنیا کے بہترین بالنگ اٹیکس میں سے ایک ہے اس بالنگ اٹیک کو کھیلنا ایک چیلنج ہے اور مجھے چیلنجز پسند ہیں بدقسمتی سے کوئی لمبی ایننگز نہ کھیل سکا پرتگال مجالی پاسپورٹ پر سفر کرنے کے الزام میں گرفتار برازیلی فوٹبالر رونال جینیو کو رہا کر دیا گیا پرتگال کی عدالت نے عالمی شہر حتیات فوربالر کو اپنے ملک جانے کی اجازت دے دی نوہزار ڈالر جرمانے کی سزا بھی دی گئی جو خیراتی ادارے کو دی جائے گی پیرہ گوئی کے ادار حکومت کے ہوائی اڈے پر چالی سفری دستاویزات پر سفر کرنے میں الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لکے دیکھتے رہیے ٹی بی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے بہت لے موسیقا 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 موسیقا